ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اروند کے اجریوال ڈلی کے محکم انتوی اروند کے اجریوال کی یاچکا کو کل ہائی کورٹ نے خارج کر دیا تھا جس کے بعد سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے اروند کے اجریوال نے اور سپریم کورٹ میں بینچ کے سامنے اس معاملے کو جلد سنوائی کے لیے رکھا جائے گا ان کے وکیل کل ہائی کورٹ میں اس یاچکا کے خارج ہونے کے بعد سپریم کورٹ پہنچنے کا من بنا چکے تھے آماد بھی پارٹی کی یاچکا ہے گرفتاری اور ریمانڈ کے خلاف یہ اپیل داخل کی گئی ہے تو ہائی کورٹ نے کل گرفتاری کو غیر قانونی بتانے والی اروند گیجریوال کی یاچکا کو خارج کر دیا تھا اور اب اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ پہنچے راؤ زیبنیو کورٹ سے عرضی خارج ہوئی ہے وکیل سے پانچ بار ملاقات کی جو عرضی تھی وہ خارج ہوئی ہے تو اروند گیجریوال کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے کل دلی ہائی کورٹ نے جہاں ان کی یاچکا کو خارج کر دیا تھا وہیں راؤ زیبنیو کورٹ سے بھی ان کی ایک عرضی خارج ہوئی ہے اس عرضی میں وکیل سے پانچ بار ملاقات کرنے کی اپیل کی گئی تھی اس کی مانگ کی گئی تھی جسے راؤ زیبنیو کورٹ نے خارج کر دیا ہے تو دیکھئے لگاتار دلی کے مکہ منتری اروند گیجریوال کی مشکلوں کا سلسلہ بڑتا نظر آ رہا ہے کیونکہ عدالت سے انہیں فیلال کہیں سے بھی راحت ملتی نظر نہیں آ رہی ہے حالانکہ سپریم کورٹ میں کا رکھ کیا ہے اروند گیجریوال نے اور جلد سنوائی کی مانگ کریں گے ان کے وکیل اس خبر پر زیبا جانکاری کے لیے میرے صحیح ہوگی بلرام پانڈے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بلرام اگر دیکھا جائے تو کل سے لے کر آج تک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اروند گیجریوال کو عدالت سے کافی جھٹکے لگ رہے ہیں کل دلی ہائی کورٹ نے ان کی آچکہ کو خارج کر دیا تھا اور آج راوزے ونیو کورٹ نے بھی وکیلوں سے ملاقات کرنے کے لیے جو ان کی مانگ تھی اس کو خارج کر دیا ہے یعنی پانچ بار جو وکیلوں سے ملاقات کی مانگ انہوں نے کی تھی اس کی ریایت انہیں نہیں ملی ہے اب سپریم کورٹ میں کس مانگ کے ساتھ آج ان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں دیکھئے کل جس طریقے سے ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کو چنوتی دینے والی ارجی کو خارج کیا تھا اس کو لے کر کے سپریم کورٹ اربند کے جریوال پہنچے ہیں اور سی جے آئی کی بینچ پر ان کے وکیل اپیل کریں گے کہ جل سے جل ان کی ارجی پر سنوائی ہو حالانکہ کل ہائی کورٹ نے تلک ٹپڑی کرتے ہوئے ان کی ارجی خارج کر دی تھی بلدام پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا ہائی کورٹ کے اندر جو مانگ کی گئی تھی اسی مانگ کو لے کر وہ سپریم کورٹ پہنچے ہیں یا جو سپریم کورٹ میں یاچے کا داخل کی گئی ہے اس میں کچھ نئے پوائنٹ بھی جوڑے گئے ہیں دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ جس ارجی کو ہائی کورٹ نے خارج کیا تھا اسی فیصلے کو سپریم کورٹ میں اربند کے جریوال نے چنوتی دی ہے اور سی جے آئی کے سامنے یہ ارجی پیش کی جائے گی اور مانگ کی جائے گی کہ جل سے جل ان کی ارجی پر سنوائی ہو کیونکہ ہائی کورٹ سے جس طرح سے ان کی ارجی خارج ہوئی تھی تو اس فیصلے کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چنوتی دی ہے اور جو دوسرا ماملہ ہے جو راؤ جبینیو کورٹ میں ان کی ارجی خارج ہوئی ہے وہ وکیلوں سے ملنے کا جو وقت ہے اسے بڑھانے کی انہوں نے مانگ کی تھی اور انہوں نے اپنی ارجی میں کہا تھا کہ سبتا ہمیں کم سے کم پانچ دنوں تک پانچ دن یعنی ان کو وکیلوں سے ملنے کا وقت دیا جائے اس ارجی کو راؤ جبینیو کورٹ نے خارج کر دیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ دوسرا جھٹکہ ہے اربند کے جریوال کو زائی طور پر یہ دوسرا جھٹکہ ضرور لگا ہے لیکن بلگام آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ آخر پانچ بار اپنے وکیلوں سے کیوں ملنا چاہتے تھے اربند کے جریوال کیا اس بارے میں کوئی کانونی ترک پہلو جو ہے وہ ان کی طرف سے بتایا گیا ہے دیکھیں ان کی طرف سے یہی دلیل دی گئی تھی کہ وہ اپنے وکیلوں سے مل کر کے اسٹیٹس جانا چاہتے ہیں کہ آخر کار کورٹ میں کیا چل رہا ہے کس طریقے سے دلیلیں رکھی جا رہی ہیں اور ان کا پکچ کس طریقے سے دیا جائے تو ایک جو سمنوے ہے وکیل اور آروپی کے بیچ میں وہ بنا رہے اور اسی کو لے کر کے انہوں نے سبتاہ میں پانچ دن ملاقات سبتاہ میں پانچ دن ملاقات کی مانگ انہوں نے رکھی تھی برامہ پہنے ساتھ بنے رہی